الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کو ابن شہاب بیان کرتے ہیں اروہ بن زبیر سے اور اروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جمہور صحابہ اکرام نے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے متعلق جو معلومات ہیں اور جو روایات ہیں وہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہیں اور صیرت کی کتابوں کے اندر اور معرخین نے تاریخ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کو بیان فرمایا ہے پہلی وحی سے پہلی وحی بیان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ غارِ حیران میں تشریف لے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے بدھ پرستی سے اور شرک سے اور اہلِ مکہ کے رسم و رواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تھے خلوت اور تنہائی آپ کو پسند تھی اور عبادت آپ کو بہت پسند تھی احادیث کی کتابوں میں لفظِ تحلس استعمال ہوا ہے جس کا معنی تعبد کا کیا گیا یعنی عبادت کرنا خلوت اور عبادت یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت پسند تھیں غارِ حیران میں کئی کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہتے ہیں پھر گھر تشریف لے آتے ہیں حضرتِ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں آپ کو کئی ایام تک کا زادِ رہ آپ کے ساتھ کرتیں آپ کے ساتھ بھیجتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیران چلے جاتے ہیں کئی دن تک وہاں رہتے ہیں پھر اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں پھر غارِ حیران تشریف لے جاتے ہیں وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معبول زندگی تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پہلے وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب کا آنا بھی سسلہ جہاں وہ شروع ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے ہیں حدیث میں آتے ہیں کہ روشن دن کی طرح وہ خواب پورے ہو جاتے ہیں تقریبا نبوہ سے چھ مہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوابو کا سسلہ شروع ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیران میں عبادت کے اندر مصروف تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ جبریلِ امین تشریف لائے اور جبریلِ امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرام آپ کا معانکہ کیا پرزور معانکہ کیا آپ کو دبایا اور کہا اقرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارین میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ما انا بقارین جبریلِ امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ دبایا اور معانکہ کیا اور پرزور معانکہ تھا اور کہا اقرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارین میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں جبریلِ امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ آپ کا معانکہ کیا اور آپ کو دبایا اور کہا اقرام بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرام ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچ آیات ہیں سورة العلق کا پہلا حصہ ہے پانچ آیات پر مجتمل ہیں جبریلِ امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات پڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی عجیب کیفیت تھی حدیث میں آتا ہے کہ خوف کی فضا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی کیفیت میں تھے اپنے گھر تشریف لیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں اور اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پچپن برس کی ہو چکی تھی کیونکہ جب شادی ہوئی تھی تو چالیس سال کی تھی پندرہ سال کے بعد یہ پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے کہا ذم بلونی کہ میرے اوپر چادر ڈالی ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل آرام فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئیں طریعت میں سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے مکمل واقعہ شیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے عجیب واقعات دیکھتا ہوں اور آج تو میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے مجھے تو خطرہ ہے مجھے تو ڈر ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری اور بشارت سنے حضرت ختیجہ کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں صحیح البخاری کے اندر موجود ہیں فرمانے لگی کلہ ہرگز ایسا نہیں ہے واللہ لا یخذیک اللہ عابد اللہ تعالی آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا اللہ تعالی آپ کو عزت عطا فرمائے گا اس لیے کہ آپ عظیم صفات کے مالک ہیں آپ کے اندر عظیم صفات ہیں آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں آپ عظیم کردار کے مالک ہیں آپ عظیم سیرت کے مالک ہیں آپ کی اندر انسانیت کا جذبہ ہے اِنَّقَ لَتَسِلُ الرَّحِمَا وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں ہمیشہ آپ نے سچائی کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ آپ نے امانت دار ہونے کا ثبوت دیا ہے کبھی آپ نے خیالت نہیں کی اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ سیلہ رحمی کرتے ہیں آپ حسن سلوک کرتے ہیں آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں آپ مفلسوں کا ساتھ دیتے ہیں آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کبھی آپ نے باطل کا ساتھ نہیں دیا اور جس انسان کی یہ صفات ہوں اللہ تعالیٰ اسے رسوہ نہیں کرتا وَاللَّهِ لَا يُخْذِيكَ اللَّهُ عَبَدَا میں یقین سے کہتی ہوں اللہ اسے رسوہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو عزت عطا فرماتا ہے جو خدمت خلق خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدمت انسانیت کا جذبہ تھا اس حدیث میں بھی یہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ آپ سلح رحمی کرتے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے سچ بولتے جوٹ نہیں بولتے امالت دار تھے کمزوروں کا ساتھ دیتے اور مہمان کی خدمت کرتے وَتُقْرِزْزَيْفَا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تو ایک کامیاب انسان کی یہ صفات ہونی چاہیے میرے بھائیوں جس انسان کے اندر یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے اللہ اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کامیاب فرماتا ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی یہی باتیں کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو انہی باتوں کی تعلیم دی ہے حضرت خطیجہ میں یہاں رکھ کر کے بات کروں گا حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس وقت حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پچپن برس تھی اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جہاں وہ گہرائی سے جہاں وہ بہت قریب ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کے زندگی کا آپ کے اخلاق کا آپ کے کردار کا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا وہ مطالعہ کرتی تھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا ایک نیک جو خاتون ہوتی ہے نیک بیوی اس کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسنِ معاملہ اور اپنے شوہر کا وہ شوہر کو حوصلہ دیتی ہے نیک بیوی کی یہ صفت ہوتی ہے اور جو نیک شوہر ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اپنے نیک بیوی اپنے نیک بیوی کا ساتھ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بیوی ہے وہ بہترین بتا ہے آپ کا بہترین خزانہ ہے نیک بیوی بہترین آپ کی دولت ہے اور پھر یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو نیک بیوی ہیں وہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں جو نیک بیوی ہیں وہ تمہارا لباس ہیں نیک بیوی ہیں تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور حضرت خطیجہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے عم زاد چچا بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتے ہوں ورکہ بن نوفل قوم تھا ورکہ بن نوفل مکہ کا ایک باشندہ تھا ورکہ بن نوفل نے جاہلیت کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اس نے قبول کر لیا تھا تنصرا حدیث میں آتا ہے تنصرا اس نے نصرانیت کو عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا انجیل کے بہت بڑے عالم دین تھے عبرانی زبان کے ماہر تھے اور عربی زبان کے ماہر تھے عبرانی انجیل کا ترجمہ عربی کے اندر وہ کر رہے تھے ورکہ بن نوفل ورکہ بن نوفل اس وقت بڑے ہو چکے تھے اور نبی نے بھی ہو چکے تھے ورکہ بن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے چند ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا وہ شام کی طرف سلے گئے تھے اور شام میں ان کا انتقال ہو گیا تھا ورکہ بن نوفل حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ عمے ذات تھے یعنی چچیرے بھائی تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں ورکہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے غارِ ہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ غارِ ہرہ میں دیکھا تھا وہ سب بیان کر دیا کہ اس طرح کے واقعات میں غارِ ہرہ میں دیکھتا ہوں تو ورکہ بن نوفل چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ متعلق کر چکے تھے اور بہت قریب سے جو ہے وہ متعلق کر چکے تھے خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکام حضرت ختیجہ کے ساتھ ہوا تھا تو اس کے بعد تو قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ متعلق کر چکے تھے تو ورکہ بن نوفل نے کہا دو خیشات کا اظہار کیا پہلی خیش یہ کی کہ کاش کہ میں جوان ہوتا کاش کہ میں نوجوان ہوتا میں طاقتور ہوتا اور میں قوی ہوتا کاش کہ میں نوجوان طاقتور ہوتا اور میں آپ کا ساتھ دیتا اور دوسری بات یہ کی کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوں گا کہ بکہ والے مجھے بکہ سے نکال دیں گے تو ورکہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے وہی ناموس وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتا تھا مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہی ناموس ہے وہی جبریل فرشتہ ہے جو آپ کے پاس وہی لے کر آیا ہے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہوگا فرمایا جو نبی اور جو رسول بھی یہ دعوت لے کر آیا ہے جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اس نبی اور رسول کو اس کی قوم نے اپنی قوم سے اس کو نکال دیا تھا یہی انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائیں اور وحی کا جو سسلہ ہے وہ رک گیا وحی کا جو سسلہ ہے وہ موقوف ہو گیا چند ایام تک تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہیں کہ چند ایام تک وحی رک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بھی تھے کہ دوسری مرتبہ وہ جہاں وہ فرشتہ دوسری مرتبہ میں نے پاس تشریف لائیں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کے بعد اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور چادر اور چکے تھے کہ جبریل امین دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور سورہ مدسر کی ابتدائی آیات کے ساتھ ان آیات کے ساتھ جبریل امین دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں وحی لے کر آئیں اور حکم ہوا یا ایوہ المدسر اے چادر لینے والے چادر اوہنے والے نبی قم فانزر کھڑے ہو جائیے قم کھڑے ہو جائیے فانزر درائیے انذار تنظیر درائیے معاشرے کی اصلاح کیجئے آپ کا کام ہے اصلاح کرنا لیکن دعوت کے کام میں تبلیغ کے کام میں اور اس معاملے میں بڑی مشکلات آئیں گے بہت مسائب ہیں گے بہت مسائب ہیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ولی رب کا فصبر آپ نے رب کے لئے صبر کرنا ہے میرے بھائیوں ان آیات میں ہمارے لئے بہت رہنما اصول ہیں ہر وہ شخص ہر وہ عالم دین جو تبلیغ کے منصب کی اوپر فائز ہیں وہ انبیاء کا وارث ہیں علماء اکرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اکرام کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے جو مشکلات انبیاء پر آئیں وہی مشکلات علماء کے ساتھ میں ہیں جو مبلغین ہیں جو دعی ہیں جو مسلحین ہیں جو اصلاح کا کام کرنے والے علماء دین ہیں علماء اکرام ہیں ان کے سامنے اگر مشکلات آتی ہیں مسائب آتے ہیں تو انہیں کیا چاہیے انہیں ولی رب بکا فصبر کہ وہ ہمیشہ اپنے کام کو جاری رکھیں وہ دعوت کا کام جاری رکھیں وہ لوگ تبلیغ کا کام جاری رکھیں اللہ کی توحید ہمیشہ بیان کرتے رہیں اللہ کی توحید کو جو ہے وہ نہ چھوڑیں اور تبلیغ کو نہ چھوڑیں دعوت کا کام نہ چھوڑیں اس میں علماء اور جو قائدین ہیں جو یعنی قیادت کو سبھالنے امت کی قیادت جن کے ہاتھوں میں ہیں قائدین اور علماء اکرام انہیں چاہیے کہ ولی رب کا فصبر ان آیات میں قائدین کے لیے قیادت کے لیے اور عبائے کرام کے لیے اصول ہیں اصول ہیں ولی رب کا فصبر کہ وہ اپنے کام کو کبھی نہ چھوڑیں وہ اپنے دعوت کا کام یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ معمولی کام نہیں ہے دعوت کا کام بہت بڑا کام ہے تبلیغ کا کام بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑا منصب ہے بہت بڑا منصب ہے یہ تو لہٰذا اس منصب کی آگے بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی اس منصب کی آگے بڑی بڑی مشکلات آئیں گی تو ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَجِّ اللَّذِي لَا يَمُودِ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ اللہ پر ہمیشہ توقل اللہ پر ہمیشہ اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ یقین اور اللہ پر توقل کے ساتھ ساتھ سبر کرنا ہے انسان نے عالم دین کو قائد کو سبر کرنا چاہیے وَلِي رَبِّكَ فَاسْبِرْ یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور محبوب پر غمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّلْ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہ اپنے رب کی قبری بیان کیجئے وَسِيَابَكَ فَتَّحِرْ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے طہارت اختیار کیجئے وَلِي رَبِّكَ فَاسْبِرْ اپنے رب کے لیے جی ہے وہ سبر کیجئے یہ علماء اکرام کے لیے مبلغین کے لیے دعی دعات کے لیے مسلحین کے لیے یہ بہترین اصول ہیں یہ دوسری وحی ہے سورہ مدسر کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ دوسری وحی ہے اور جو سورة العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی وہ پہلی وحی تھی وحی پہلی وحی سے متعلق علماء اکرام کا اختلاف موجود ہے اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اختلاف آپ کو ملے گا لیکن اتفاق اور راجہ ترین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورة العلق ہیں اور جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ سورة مدسر کی ابتدائی آیات ہیں تو پہلی وحی کے اندر یہ پہلی وحی کے اندر بھی امت کے لیے جہاں وہ بہترین اصول ہیں اور بہترین جہاں وہ جہاں وہ برہنما اصول ہیں بہترین جہاں وہ ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول ہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین